اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں مائی جندو کے بارے میں ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مارا اور نو کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جامشوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر ان تمام نو کسانوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشتگرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ انیلائیسس ونگ سے تھا لاشے گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں قرآن مچ گیا ہر ماں اپنے بیٹے کے لاش پر ماتم کر رہی تھی ان کے بین دل دہلا رہے تھے ان ماں میں ایک بہتر سالہ بوڑی عورت مائی جندو بھی تھی اس کے سامنے اس کے دو بیٹوں بہادر اور منتھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی ہوئی تھی مگر وہ خاموش تھی عورتیں اسے بین کرنے پر اکسا رہی تھی مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میت دفنہ دی جائیں کیونکہ قاتل طاقتور تھے ان گریب ہاریوں کا ایسی طاقت والوں کے سامنے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشتناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو فاسی کے فندے میں لٹکتا دیکھے گی سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا مگر آخر کار لوگ خاموش ہو گئے مائی جندو کی بیٹنیاں کرلا رہی تھی مگر مائی جندو ساکت میں بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکتے جا رہی تھی جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں کو الودا کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول اندرونی سندھ کا ایک دور درازگاؤں تھا اور تب دریا سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا ملک اور سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچایا گیا ہے جس نے پڑا سنا اس نے شکر ادا کیا جب سارا ملک شکران ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دیں مائی جندو بڑی تھی جسمانی لحاظ سے کمزور مگر وہ تین مقتولوں کی ماں تھی اس نے طاقت کے مراکس سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے دو بیٹوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا سوشل میڈیا کی گیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی مگر نکاریں بچ چکے تھے کشتیاں جل چکی تھی اور واپسی محال تھی اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکس کے سینوں پہ گھوپ دیا پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر عرشت جمیل ان کے ساتھ ذری زمین کا جھگڑا تھا جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا چوبیس جولائے انیس سو بیانوے کو جنرل آصف نواز اور نواز شریف نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر عرشت جمیل کا کوٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا انیس اکٹمبر کو فیل جنرل کوٹ مارشل نے میجر عرشت جمیل کو سزا موت سنائی اور تیرہ فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنا دی میجر نے پاک فوج کے سپہ سالار کو رحم کی اپیل کی جو چوبیس سیتمبر انیس سو تریانوے کو مسترد ہوئی اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لگاری سے کی گئی جو اکتیس جولائے انیس سو پچانوے کو مسترد تو کر دی گئی لیکن سزا پر عمل درامت روک دیا گیا اس کے بعد میجر عرشت جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم قورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم میں ابتناہ جاری کیا اور سزا کو روک دیا سزا موت پر عمل نہ ہونے پر گیارہ سپٹمبر انیس سو چھانوے کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی اس کی دو بیٹیوں نے حیدر آباد پریس کلپ کے سامنے جسموں پر تیل چھڑک کر خود کو آکھ لگا دی ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ بچ نہ سکی پورے ملک میں ایک بار پھر قرآن مچ گیا بلاخر اٹھائیس اکٹمبر انیس سو چھانوے کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے دھیر ہو گئی یہ حیدر آباد سینٹر جیل تھی جب مائی جندو کو پھاسی گھاٹ پر لائیا گیا سامنے تکتہ دار پر اس کے گاؤں کے نو بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا دار کا تکتہ کھینچا گیا اور قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا این اسی وقت سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑی مگر زور آور آنکھ سے ایک عشق نکلا اور اس کے رخصار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا مائی جندو تمہیں دنیا کی تمام کمزور اور مظلوم لوگ سلام کرتے ہیں